بات یہ کشمیر ہے جنت نشان یہ ملک ہے یہ ہر جگہ تیریر ہے بات یہ کشمیر ہے اس میں نے جنگل گنے اور ساتھ میں دریاں رہاں حسن میں اس کے مقابل ملک ہے کوئی کہاں ہر کسی کو کھیچ لے یہ حسن میں تاثر ہے بات یہ کشمیر 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 ہے جبا ہے بات یہ کشمیر ہے مہنگ کسی کو دین رہی ہے علیکہ سے مت رہی ہے روہ جو کے ہم ماروں میں بات یہ کشمیر ہے بات یہ ملک ہے بات یہ کشمیر ہے ہمارری دا رہے ہماریان جانش کر رہے ہیں جورا کے ساتھ تکھرے کریں مرسا کے 있잖아요 اور شاہر زیادہ کے لئے تو یہ لئے لئےrid موسیقی کاتنی ہے ملک ظالم کی وہ بار ریز لیے ہر مرد و زن کے ہاتھ میں شمشیر ہے باد یہ کشمیر ہے موسیقی میں بشارت نغمہا ہوں باز یہ کشمیر میں یہ میری جاگیر ہے خوش ہوں میں جاگیر میں یہ میری پہچان ہے یہ میری تشمیر ہے باد یہ کشمیر ہے جنت نشا یہ ملک ہے یہ ہر جگہ تحریر ہے موسیقی 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 آزادی 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 مقبول قصد کے آزادی حفظ کے سب کے آزادی 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 جر جوڑ سے بولو آزادی اس پار سلا دو آزادی اس پار سلیں گے آزادی اس پار کا نارا آزادی 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 آواز دو ہم ایک ہیں آزادی 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 آج یہ گیارہ فروری ہے گیارہ فروری وہ عظیم دن ہے جس دن فرزاند کشمیر مقبول بیٹسید رحمت اللہ علیہ نے ہمارے لیے اس کشمیری عوام کے لیے اپنی جان کا نظرہ تک قبول کر دیا لیکن وہ باہرات اور پاکستان کی مظالم افواج کے سامنے گوٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا وقتی کلن کے وجہ سے انتہائی مختصر پران رکھا گیا ہے میں جا رہا ہوں جس کے لیے میں جمہو کشمیر لیبریشن ون کسی نے رہنما جناب حافظ ساجد الرحمان صاحب سے مطمئن ہوگا سٹیج پر آئے اور تلاوہ دیکھا ہمیں بات سمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز عزیز علیه ما عاندتم حریص علیكم بالمؤمنین رعوف رحیم فاین تولو فاکل حسبی اللہ لا الہ الا روح علیه توکلت وهو رب العرش العظیم آمن بباللہ صدد اللہ العظیم نحمدہو نسلیمو علیہ رسول اللہ الرحیم عمباد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اخباب جو یہاں پر آج موجود ہیں تمام قوم مبارک بعد پیش کرتا ہوں وہ اس لیے کہ آج اس محبوب قائد کا دن ہے جس قائد کا دن آپ بنانے آئے اس قائد نے ہماری نصبوں کے لیے قربانی دی تھی ہمارے مستقبل کے لیے قربانی دی تھی اور آج اگر اس کے لیے ہم نہ بیر نکلیں تو اس کے خون کے ساتھ غداری ہے اور میں سبزدہ ہوں یہ بہت بڑی غداری ہے کیونکہ تمہارے لیے پھر آنے والے وقت میں کوئی قربانی نہیں دے گا تمہارے آنے والے وقت میں کبھی کوئی مقبول بڑی سرزمین سے پیدا نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ نے غداری کی آج جب مقبول بٹ شہید ہو گئے تھے چراسی میں اور آج ان کے کارگنان وہ سیری علیسی سے لے کر وہ بمبر تک اور بمبر سے لے کر گلگت تک آج ایک ہی آواز ہے اور آواز ہے کہ آلاز جو آلاز جو قائد کی ہاتھیں کسمیر کی ہاتھیں کسمیر کی ہاتھیں کسمیر کی ہاتھیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم گھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم کھڑے رہیں گے کوئی شخص یہ نہ سوچے کوئی ایسا یہ جو شرپسندہ نار سے رہے ہیں یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی نیشنلیزم ٹوڑ فیڈ کا شکار ہے بلکہ یہ ایک ایجنٹ پر ہے اور آج ہم نے یہ آواز دنیا کہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور وہ سی قائد کے لیے کھڑے ہیں جس نے ہمارے لیے قربانی دی تھی ہماری نسلوں کے لیے قربانی دی تھی اور انشاءاللہ اگلے وقت میں بھی ہمیں ایک ہی ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ دیکھیں گے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کی اصیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی اس کی سزا ہے تو میں یہ واضح پیغام اس ٹیٹ کی وساست سے دینا چاہتا ہوں ان غاصبوں کو ان منافقوں کو کہ آپ لوگ کسی بہکا میں مات رہیں کسی آپ کسی دوکھے میں مات رہیں جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ ہر ازادی پسند ہر ازادی پسند تظیم تمام کی تمام یک جا ہے اور یک جا ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں ہر سال یارہ فروری کو کہ ہم ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے ریاست جمہو کشمیر کی ازادی تک ہم ہمیشہ جو آپ ہتھ گھنڈے کرتے ہیں وہ کمیاب کو بھی نہیں ہونے دیں گے میں ایک چھوٹا سا بیغام اپنے ان بھائیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ فروری کا یہ ڈانگ یہ ڈراما جس کی تاریخی کوئی حصیت نہیں ہے آپ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو آپ اپنے یہ جتنے بھی سکول اور کالج ہیں جتنا بھی جو ہمارا نساب ہے ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو خدارہ غلام مات بنائیں غلام مت بنائیں کیونکہ یہاں پہ میں ایک بات سب پہ یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی غلام کی کوئی عزت نہیں ہوتی آپ غلام ہیں ہم سب غلام ہیں اس غلامی سے نجات کے لیے خدارہ اپنے بچوں کو نیشنلسٹ بنائیں ازادی پسند بنائیں غلام مت بنائیں میں بہر بہر کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو غلام مت بنائیں یہ سکول اور کالج میں یہاں پہ اس پار بردی مقبوضہ کشمیر میں اس پار پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں اس پار بچوں کو آپ وہ ہندوستانی بنا رہے ہیں اور یہاں بھی یہ بخستانی بنا رہے ہیں عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کب تک رہے گی کتاب سادہ کبھی تو آغازِ باب ہوگا کب تک رہے گی کتاب سادہ کبھی تو آغازِ باب ہوگا جنہوں نے بستیاں اجاد ڈالی کبھی تو ان کا اچھاب ہوگا اے سکوت سہرہ میں رہنے والوں نئے دلوں کے مزاج سمجھو جو آج کا موسم سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا یارہ فروری شہید کشمیر مکل بٹ یہ ہمارے لئے یوم تجدی دیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج گیا تھوں ہمارے ساتھ ساتھی جو شہید ہوئے شہدہ جگوٹھی میں ان کو بھی خراج تحسین بیچ کرتا ہوں ان کو بھی خراج اقیدت بیچ کرتا ہوں آج کا دن ہم پر یہ واضح کرتا ہے کہ ہم مقبول بٹ شہید کے وارث ہیں ہم اس تحریک کے وارث ہیں جو تحریک لیبریشن فرنٹ نے انیس سو اٹھاسی میں چلائے اس وقت نہ یہاں لچکر تھا نہ یہاں ہزب المجاہدین تھی نہ یہاں جماعت اسلامی تھی یہ جتنے بھی چور چکے تھے یہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ تھے انہوں نے پالتو جو ہے یہاں پر لائے تھے ہماری جو تحریک تھی اس کو مذہبی رنگ دے کر آج جو آئے اسلام کے رنگ دے کر انہوں نے ہماری تحریک کو غراب کیا ہماری کوئی تحریک اسلام کے نام مارنی تھی ہماری تحریک گیر کشمیروں کے جنگ تھی اس میں مسلمان بھی تھے اس میں پندت بھی تھے اس میں سیکھ بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے یہ ایک کون میں بسا تھا مقبول بڑھ سہید نے اپنی کرپانی کشمیر کی آزادی ہی خاترتی تھی اور یہ جو آٹھالیس کا ٹولا یہ آٹھالیس کے قطعیاں پر مذہب آباد میں اٹھ ویٹھے ہوئے ہیں ان کا معصفہ کرنا بہت ضروری ہے آج ہماری سرگو کی آلے دوا دیکھ لیں آج ہماری دسپینزو کی آلے دیکھ لیں آج ہمارے اہدارے دیکھ لیں پچھلے پانچ باری سے پہلے انہوں نے یہاں پر ایک ڈعا نرچایا یاسین ملک کی تصویر لکھا کے مقبول بڑھ کی تصویر لکھا کے آپ کو واضح کرنے نہ جاتا ہوں مقبول بڑھ خودمتار کشیر کا نظریہ لکھتا ہے یاسین ملک اس نظریہ کا واضح ہے کبھی بھی ان کے تصویر لکھا کے آپ کوئی کمیہ بیاس نہیں کر سکتے اور یہاں سے پی ٹی 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 کا بیس لاکھ روٹیا جو آئے ہیں انہوں نے اس چلسے کو دیا کمیاب کرنے کے لئے میں ان پر لیلت دیتا ہوں یہ پیسہ ہمارا ہے یہ پیسہ ہمارا ہے ہماری سنکو کا پیسہ ہے ہماری پولیس کتن ہاں کا پیسہ ہے جو انہوں نے جائے وہ اس چلسے میں لگایا یہ کون سی تمہاری تاریخ ہے اگر تم ہی تیر سچے ہو تو ناک تمہارے ساتھ خود با خود ہے لیکن نہیں یاد ہے انہیں پتہ ہے یہ گذہ ہیں یہ چور گئے یہ سکا چور گئے انہوں کا معصور جنلہ ہمارا فرد بنتا ہے اور یہ بات بتاؤں یہ پائی پور پڑی لکھتے ہیں اس مقلق شبیر کے ساتھ جہاں پر آٹھا ساڑھے چار بیکینا ملتا ہے جہاں پر دو سنیوڑ سے بات بزری کا پیل آتا ہے یہ کون سی چکتے تھی تمہارا ہمزادے سے کرتے ہو یہ رامزادے ہو تم میں آج اس لیے یہ سپان کا استعمال کر رہا ہوں کہ ہم آتے کے لیے طرح سے ہیں ہم سپلائی کے آتے کے لیے طرح سے ہیں لیکن یہ ہمیں آتا نہیں دیتے ہمیں آتے کی طرح یہ لائن پر لکھے ہوئے ہیں میں اس لیے یہ واضح کرتے نہ چاہتا ہوں یہ جب چیاتی بناتے ہیں بارتی بھوزا کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر آٹھا ساڑھے چار بیکینا ملتا ہے یہ سننے ہمارے دو سپائے سننے دو سو یونڈ کے بعد ان کی پچھلی فری ہے میڈیکال ان کا فری ہے ان کے سڑکیں دیکھ لیں اور ہماری حالت دیکھ لیں ہمیں جو آئے سپلائی والے کو ستارہ سو پچاس روپے دا سین پہلے دینے مردے ہیں آٹھے کے لیے لانتیا ان چالیس چورو پر لانتیا نے ان چالیس چورو پر ان کا کیا نظریہ ہے کالیڈو نے برا ہنڈ کے نمبر مولڈ لیا آج ان کی کوئی جب آتا ہی ہے آج یہاں کیم نیسٹر اس کی کوئی جب آتا ہی ہے امتاری کی وہ امیران ہنڈ کے لیبر اس نے مولڈ لیے تھے یہ اپنے مفاق کی گاتر بک جاتے ہیں یہ زکاة کے چورو ہیں یہ زکاة پر علاج کرتے ہیں پچھلے دلو یہاں پر ایک لیسٹ چاری ہوئی اس میں ہمارے وزیر محصوف ایمیلے چوتری رفیق نیر نے جو ہے وہ پتہ نہیں پاس کے بیس لاکھ رفیہ زکاة کے نام پر لیا علاج کرویا یہ کوئی غریب نہیں ہے زکاة غریب میں لیا ہے میں ایک بات تمام دوستوں سے اگزار کراتا ہوں اپنے نتیجے کو مضبوط رکھیں اپنی تحریک کو مضبوط رکھیں ہم مقبول پاک شہد کے وارث کے ہم کشپی کے وارث سے اس تحریک کے وارثیں بہت چھوئی ہیں اعوذ باللہ منشیتوار رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑے تھے ظالموں کے سر میرے پاؤں کے ساتھ چھوڑے تھے ظالموں کے سر قاتلوں کے سر میرے پاؤں کے ساتھ میں کس قدر اونچا تھا سولی پہ چڑھ جانے کے بعد میرے پارا پارا دیش کے اغلام ساتھیوں میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا جو آپ یہاں پر تشریف لائیں میں سب سے پہلے اپنے عظیم قائد مقبول بڑھ شہید کی آج کی شہادت پر میں ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت تشریف کرتا ہوں اور آج گیارہ فروری یوم میں تجدید اہد کا دن ہے اور آج ہم سب مل کر اپنے معبود قائد شہید کشمیر مقبول بڑھ سے یہ اہد کرتے ہیں ان کی شہادت کو ان کے خون کو ہم اہد دیتے ہیں وفا دیتے ہیں یہ ہم اس بات کا ان کو ان سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد اور مطلب کے لیے جس مشن کے لیے میرے قائد آپ نے خود کو آج کے دن قربان کیا ہم آپ کی اس قربانی کو زیانی جانے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مادر وطن جمہو کشمیر کی مکمل ازادی اور خود مختاری تک ہندوستانی اور پاکستانی افاج کے مکمل انخلاع تک ان قابضوں اور ظالموں ان کافروں اور ان منافقوں کے مکمل نکل جانے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اماری جتو جیت جاری رہے گی یہ کہیں تو امارے بیج جترہ مرضی پانچ فروری جیسے سہلتکار گھوندیں یہ پانچ فروری جیسے سہلتکار پیدا کریں لیکن یہ مقبول بٹ کے بیٹے یہ بیٹے یہ وہ بیٹے ہیں جو خود چل کر آئے جن کو سکولو سے بلویا نہیں گیا یہ خود آئے گلے میں پرچم ڈال کے مقبول بٹ کا یہ عید کر رہے ہیں اے مقبول بٹ تیرے رستے پر ہم کھڑے قربانی کے لیے دیارے میں یہاں پر موجود وہ غاسب قبطو کے کرندے وہ چوے موجود ہیں وہ چوے یہ بات نوٹ کرنے وہ چوے یہ بات لکھنے یہ عابد رجوروی یہ پہر جرال یہ یہاں پر کھڑے سارے ساتھی مقبول بٹ کے سپائی ہیں یہ یاسین ملک یاسین ملک کے رستے پر چلنے والے لوگ ہیں یہ اپنے اکاؤں کو بتا دو کہ ہم ازادی اور خود مختاری سے کم کوئی بات قبول نہیں کریں گے امارا ایک ہی فیصلہ ہے اپنی اپنی افواج کا یہاں سے انخلاع کرو اس خونی لکیر کو ختم کرو کشمیر حابارہ چھوڑ دو کشمیر کا ذرا ذرا چونکہ بات بہت چونکہ بات تو مکمل تقریبا تقریبا تفصیل سے ہو چکی ہے میں نے اپنے محبوب قائد کی اس قربانی کو بتایا کہ انہوں نے قربانی کس لیے دی تھی چار لاکھ کشمیریوں نے قربانیاں تقسیم کے لیے نہیں دی انہوں نے یہ کسی کے ساتھ الحق کے لیے نہیں دی تھی بلکہ ازادی کے لیے دی تھی اور ازادی کا مطلب خود مختاری ہے ازادی کا مطلب خود مختاری ہے آج کی سٹیج کی وساطت سے سانیہ یونان کے بعد یہ پہلی گیرہ پروری ہے اس سانیہ یونان میں وہ ہمارے عظیم کارکن جمہو کشمیر لبیشو فرانٹ اور جمہو کشمیر سٹوڈن لبیشو فرانٹ بنلی مائتوتی دربار سے وہ ساتھی بھی تھے جو آج ہم میں نہیں ہیں آج ان کے لیے بھی دل افسودہ ہے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جننسی بتا فرمائے میں سانیہ چکوٹھی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے ان کے لوائیکین کے ساتھ بھی انیس مجید اور ان کی بھی اور چونکہ میرے اپنے بھی دو قزن اس میں میری ایک مامو کا بیٹا اور میری خالہ کا بیٹا بھی تھا تو میں اس کے علاوہ میں خورٹہ کے تمام سنیر ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر پار چونکہ میں میڈیا کا نام لوں گا پہلے نہیں لیا اور میں خورٹہ پریس کلاب کا خلیل خوکر صاحب اور کینگ نیوز نصار عظم راجہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں سیری سے میں نے سپیشلی کہا تھا آدنان الطاف صاحب کو وہ یہاں پر تشریف لائے نبیل مغل صاحب یہاں پر تشریف لائے جلا محمود جرال صاحب یہاں پر آئے جتنے بھی لوگ آئے زائد سلطانی صاحب ہیں میں اگر کسی کا نام نہیں لے سکھا ہوں تو یہ چونکہ قومی کاز ہے میں معذرت خواہ بھی ہوں گا اگر کسی کا نام نہ لیا ربی زلجلال جتنی تیری پاک اور لازوال عظیم کلام کا ہم نے یہ ورد کی ہے مولا اپنے بارگا عالیہ میں گبور فرماؤ میرے اللہ اس کا سواب نبی مہتر صلی اللہ سلم کے لئے پیش کر تا ہوں گبور فرماؤ میرے اللہ اس کا سواب تمام امت مسلم جو لا الہ اللہ پڑھنے والے دنیا فانی سے رقصت ہوئے سب کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرماؤ میرے اللہ اس کا سواب شہدائی فلسطین کے لئے مجاہدین فلسطین کے لئے پیش کرتے ہیں مولا ان کی مدد فرماؤ مولا جہاں کافروں منافقوں کا پیرا ہے ان کے سائے جگڑے ہوئے ہیں میرے اللہ ان کو کشمیریوں کو جو بیرونی سے زیادہ اندرونی منافقت کا شکار ہیں سولتکاری کا شکار ہے وظیفہ خوری کا شکار ہے میرے اللہ انہیں مظلوم کشمیریوں کے مدد فرماؤ اے اللہ تم آپ قرآن میں فرماتے ہو اپنی جانے کو نظرانہ پیش کی میرے اللہ ان کے قربانیوں کو قبول فرماؤ میرے اللہ جو شانہ یونان کے لوگ جس شانہ یونان کشتی کے اصا کا شکار ہوئے تھے میرے اللہ وہ حلال رزق کی خاطر وہ یہاں سے پیار غیر پردیس میں گئے میرے اللہ ان کے شہادت کو قبول فرماؤ میرے اللہ ان سب کی شہادت کو قبول فرماؤ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرماؤ لا الہ انت سبحان این نکنتم من ظالمین صلی اللہ تعالی اللہ حرین کی رحمت